وہیں کوویڈ نائنٹین ویکسین کرونا سنگھونٹ کے ستانوے دسنم چار فیزدی پروزٹیکشن دیتی ہے اور آپ پولو ہسپیٹل گروپ دوارہ کرونا سنگھونٹ کی جانچ کیلئے کی گئی ایک سٹڈی میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس سٹڈی میں تین ہزار دو سو پینٹس ہیلتھ کیئر ورکرز کو شامل کیا گیا تھا اور ہیلتھ کیئر ورکرز میں سے دو ہزار چار سو اسی نئے ویکسین کی دونوں ڈوز لی تھی جبکہ سات سو پچپن ایک ڈوز لے چکے تھے ان پر بھی کی گئی سٹڈی میں پتا چلا کہ ٹیکہ کرن کے بعد کوویڈ نائنٹین سنگھونٹ معاملی رہا اور اس سے گھمبیر بیماری نہیں ہوئی اور وہیں سٹڈی کے مطابق محلاؤں میں سنگھونٹ کا انپاد ایک دسنوں چوراسی گناہ عدق تھا اور اس میں بتایا گیا کہ یہ عدق تھا مکھے روپ سے نرسنگ کرمیوں کے روپ میں مریضوں کی دیکھوال میں ان کی سکرے بھاگیداری کے قارن تھی اور سنگھونٹ کی سمبھاونا میڈیکل اور نرسنگ کرمیوں میں پیرامیڈیکل پرساسنک اور سہائے کرمچاریوں کی تلنا میں جادہ تھی اور وہیں سٹڈی میں سامنے آیا کہ تین ازار دو سو پینٹس ٹیکہ کرن والے ہیلتھ کیر ورکرز میں سے دو دسنوں ترے سٹھ پرتیشت ادھیان عفدی کے دوران ٹیکہ کرن کے بعد کوویڈ نائنٹین وائرس سے سنگھونٹ ہوئے اور ادھیان میں کہا گیا ہے کہ ان میں سے چھہتر دسنوں پانچ فیزدی فل ویکسینیٹیڈ تھے اور تیس دسنوں پانچ پرتیشت آشنگ کی گروپ سے ٹیکہ کرن کروا چکے تھے اور ویکسینیشن کی پروٹیکشن ریٹ ستانوے دسنوں چار پرتیشت تھی وہیں کے ان سرکار نے اصام اور میجورم کی سیمہ پر ہوئی ہنسہ کے آلوک میں آج دونوں راجیوں کے مکھے سچی وہ اور ڈی جی پی کی بیٹھک بلائی ہے بیٹھک کے اور آپ کو بتا دیں بیٹھک آج صبح گیارہ بجے ہونے کی سمبابنہ ہے اور وہیں کے انڈرے گھرے سچیو اجے بھلہ آسم میجورم سیمہ پر اچانک ہنسہ بڑھنے کے وشے پر چرچک لے بلائی گئی اس بیٹھک کی ادھکشتہ کریں گے اور مکھے سچیو اور ڈی جی پی کی اس بیٹھک میں شانتی فورمولا تیار کے جانے کی سمبابنہ ہے تاکہ ان دونوں راجیوں کی سیمہ پر دوبارہ ہنسہ نہ ہو اور وہیں کے ان سرکار آسم اور میجورم سرکاروں کے نیمی سمپرک میں ہے اور وہ اسٹھتی کو شانت کرنے کا پریاز کر رہی ہے وہیں سوموار کو میجورم پولیس دوارہ آسم کے ادھکاریوں پر گولیاں چلانے سے آسم پولیس کے پانچ کرمی مارے گئے جبکہ ایک پولیس ادھکشتہ سمیت پچاس انے لوگ گھمبی روپ سے گھائل ہو گئے دے آسم کی برا گھاٹی کے کچھار کریم گانج اور ہائلہ کانڈی جلو کی ایک سو چو سٹھ کلومیٹر لمبی سیمہ میزورم کے آئیزول کولاسیب اور مامیت جلو سے سٹی ہے پچھلے کچھ ہفتوں کے دوران دونوں پکشوں دوارہ ایک دوسرے کے چھیتر میں اتی کرمنٹ کے آروپوں اور چھٹپو جھڑپ کے بیچ انتر راج سیمہ پر ہنسہ ہوئی ہے اور آسم پولیس کے پانچ کرمی مارے گئے اور اس ہنسہ گھٹنا سے محض دو دن پہلے ہی گھرے منتری امیر شاہ نے پروت اور راجوں کے موکے منتریوں کے ساتھ باتچیت کی تھی اور لمبی سیمہ ویواد کے سمدھان کی آوشکتہ پر بل دیا تھا اور وہیں ادھر ایسام سرکار نے میزورم کے ساتھ سیمہ ویواد کو لے کر ہوئے سنگرس میں پانچ پولیس کرمی اور ایک آمناغرے کی موت پر منگلوار سے تین دن کے راج کے شوق کی گھوشنہ کی ہے اور اس بیچ ایسام میجورم سیمہ پر تناف بنا ہوا ہے اور سیمہ سے لگتے کا چھار جلے کے لوگوں نے پڑوسی راجیے کی آرثک ناکے بندی کی دھمکی بھی دیئے اور وہیں ایسام سرکار نے ایک آدھش جادی کر بتایا کہ راج کے شوق کی عبدی میں راش دھوج آدھا جھکا رہے گا اور سابجنک منورجن کے کوئی بھی کارکرم آئیوجیت نہیں ہوں گے اور وہیں اس وقت ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جو کہ پی ایم موڈی نے بارہ بنگ کے ہاتھ سے پر دکھ جتایا ہے اس وقت کی بڑی خبر جو کہ بارہ بنگ کے ہاتھ سے پر پی ایم موڈی نے دکھ جتایا ہے اور شوقہ کل پریواروں کے ساتھ میری سمویدنا ہے یہ پی ایم موڈی نے کہا اور معاملے میں پی ایم موڈی سے سی ایم یوگی سے بات کی گئی ہے اس وقت کی بڑی خبر جہاں پر پی ایم موڈی نے بارہ بنگ کے ہاتھ سے پر اپنا دکھ ظاہر کیا ہے اور سی ایم یوگی سے بھی بات چیت کی گئی اور گھائلوں کے اچھت علاج کی ویوستہ کی جا رہی ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں میتکوں کے پریجنوں کو دو دو لاکھ روپے کی آرثک مدد کا بھی اعلان کیا گیا اور وہیں گھائلوں کو پچاس ہزار کی آرثک مدد کا اعلان کیا گیا اس وقت کی بڑی خبر جو کی بارہ بنگی سے تھی بارہ بنگی میں ایک سڑک دردناک سڑک حادثہ ہوا جس میں اٹھارہ لوگوں کی موت ہو گئی اور وہیں دو درجن سے زیادہ لوگ گھمبی روپ سے گھائل ہے جن کا اسپطال میں علاج چل رہا ہے اور اس بیچ پی ایم موڈی نے اس حادثے پر دکھ جتایا ہے اور پی ایم موڈی کی طرف سے مطق کے پریواروں کو دو دو لاکھ روپے کا محافظہ دینے کی بات سامنے آرہی ہے اور وہیں آپ کو بتا دے گھائلوں کو پچاس ہزار روپے کی مدد کا اعلان کیا گیا اس وقت کی بڑی خبر جہاں پر پی ایم موڈی نے بارہ بنگ کے حادثے پر دکھ جتایا اور انہوں نے کہا کہ میری پریواروں کے ساتھ سمویدنا ہے جن کی اس حادثے میں دردناک موت ہوئی اور وہیں پی ایم موڈی نے اس یو پی کے سی ایم یوگی آتی تینات سے باتچیت بھی کیا اور انہوں نے سی ایم یوگی سے کہا کہ گھائلوں کا اچھت علاج ہو اور وہیں مرتک کے پریواروں کو دو دو لاکھ روپے کی آرثک مدد کا اعلان کیا گیا اور وہیں گھائلوں کے لیے پچاس ہزار کی مدد کا اعلان کیا گیا اس وقت کی بڑی خبر جو کی بارہ بنگ کی میں حادثے کو لے کر پی ایم موڈی نے دکھ جتایا ہے اور دکھ کے ساتھ ساتھ مرتکوں کے پریجنوں کو دو دو لاکھ روپے کی آرثک مدد اور گھائلوں کو پچاس ہزار کی آرثک مدد کا اعلان کیا ہے دیش کے الگ الگ حصوں سے تبھائی کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں مہراش راجستان اسم کیرل ہر جگہ انسان قدرت کے آگے لاچان نظر آ رہا ہے اب کرگل میں بھی اچانک آئے بارڈ نے بھی تبھائی مچا دیئے اس بارڈ کے بعد لے کا سمپرگ تیش کے باقی حصوں سے ٹوٹ گیا ہے اور نیشنل ہائیوے تین سو ایک ستھائی روپ سے بند ہو گیا حالانکہ کسی کے ہتہت ہونے کی خبر سامنے نہیں آئی اور وہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں تاپمان میں اچانک فردی ہوئی اور پارا 38 دگری سیلسس کے پار پہنچ گیا جس کی وجہ سے لڈا کے کارگل میں ندھیوں نالوں میں بہت سارا پانی آ گیا اور اس پانی کی وجہ سے سنگرہ سنکو میں بارڈ آ گئی اور بارڈ کی وجہ سے سنگرہ سنکو گھاٹی میں چل رہے ہائیڈرو پروجیکٹ کو ستر فیزدی نقصان پہنچا اور کئی گھروں کو بھی اس میں نقصان پہنچا ہے اور وہیں موسم ویبھاگ نے سری نگر سمیت پورے جمہ کشمیر میں اگلے دو سے تین دن بھاری بارس کی چیتابنی دی ہے اور وہیں اس بولیٹن میں اتنا ہی ایسے ہی دیش و دنیا کی تمام خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے آریا نیوز